مکہ سمجھ آروں میں 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 پردھان منتری روزگار سرجن یوجنا کے مادہم سے بے روزگاروں کی زندگی بدل رہی ہے اس یوجنا کے ذریعے نوادہ کے ایک یوک کی بھی زندگی بدل گئی ہے پیش ایک ریپورٹ پردھان منتری روزگار سرجن یوجنا لوگوں کے جیون میں نئے سویرہ لارہی ہے اس کارکرم میں پشو پالن، بکری پالن، مدھ سپالن، مدھمکھی پالن اور سیٹ ایٹ ادیوگ سہت درجن ادیوگ شامل ہیں اس یوجنا کا لاب نوادہ کے ایک یوک راجیو رائے کو بھی ملا ہے راجیو کہتے ہیں کہ وہ پڑھلک کر بھی بے روزگار تھے پردھان منتری روزگار سرجن یوجنا کے مادہم سے انہیں غیرن ملا جس کے بعد انہوں نے ریسٹرون کی شروعات کی ریسٹرون کے کھلنے سے نہ صرف ان کی بے روزگاری دور ہوئی بلکہ انہوں نے دس اور لوگوں کو روزگار دیا ہے ماں کی روزگاری کے نام سے ریسٹرون ہے جو پی ایم ای جی پی یوجنا کے لئے بہت پوپی ہوگی ہے اس کے تحت ماں کی روزگاری ریسٹرون کھلا ہے جس کے محفظ مجھے یہ آگے روزگاری کھلنے کا محقہ ملا ہے پردان منتری پی ایم ای جی پی یوجنا بے روزگار کے لئے بہت پوپی ہوگی ہے اس کے تحت ماں کی روزگاری ریسٹرون کھلا ہے اور میں اس ہوتل میں کام کرتا ہوں پتھا میرے سنگ دس سے بارہ لوگ کو روزگار ملا ہے وہیں یوکو بینک کے پربندھک راجیو کمار کہتے ہیں کہ یہ یوجنا لوگوں کو روزگار دے کر آدم نربھر تو بناتی ہی ہے ساتھ ہی کئیوں کے لئے روزگار کا سریجن بھی کرتی ہے ادیوگ بیبھاگ کے مہاپروندھک راجیشور رام کہتے ہیں کہ یہ کیندر پرائیوزیت یوجنا ہے کوئی بھی یوگیتہ نسار اس کا لاب اٹھا کر آتمن نربھر بن سکتا ہے PMEGP پردانبانتی روزگار سیجن کاج کرم کیندر پرائیوزیت یوجنا ہے اس میں سرکار کے طرف سے ایمپلائیمنٹ لوگ کو روزگار دی جاتی ہے اس میں 25% سے لے کے 35% سبسیڈی ملتی ہے اسی کے تحت یوکو بینک سے ماں کی رسوئی کو بھت پردت کیا گیا ہے ماں کی رسوئی یوگو بینک نوادہ برانچ کے دورہ PMEGP کے تحت اس کو لون سکرٹ کیا گیا ہے اور ایک مہتوکانچی یوجنا ہے اس کے تحت کوئی بھی بیرجگار اس اسکرین کا فائدہ اٹھا کر اپنا بیرجگاری دور کر کے اپنا روزگار شروع کر سکتے ہیں پردانمتری روزگار سیجن یوجنا کا ادیشی گرامیڑ اور شہری کشیتروں میں پارمپرک کاریگروں اور یوہوں کی ساہیتہ کرنا اور غیر کشیتر میں سوچم ادیموں کی ستھاپنا کے مادہم سے سروزگار اتھپن کرنا ہے نوادہ سے شہری کمار کی ریپورٹ دوردرشن سماشار پٹنا پشم چپارہ نے زلے کے بغہ کے آدیباسی بہول گاؤں کی درجنوں بہلائیں مچھلی کا آچار بنا کر آپ نے نربھرتا کی مثال پیش کر رہی ہیں پیشیک ریپورٹ کم ہونے لگی تھی تب جیوی کا سمہو کی مہلاؤں کے لیے یہی مچھلیاں وردان ثابت ہوئیں جیوی کا سے جڑی درجنوں مہلائیں ویبھند پرجاتی کی مچھلیوں کا آچار بنا کر اپنا بی افسائے کر رہی ہیں اور اس سے انہیں اچھا منافع بھی ہو رہا ہے بغہا انومندل کشیتر کے ایک چھوٹے سے گاؤں مجھوہ میں مہلائیں بینا کسی پلانٹ کے مچھلیوں کا آچار بنا رہی ہیں اور ان کے بنائے مچھلی کے آچار کی کافی ڈیمانڈ ہے دراصل مجھوہ گاؤں کے رامجی سنگھ نے کورونا مہاماری کے پورو اتراخنڈ کے پنت نگر سے مچھلی کا آچار بنانے کا پرشکشن لیا تھا اکیس دنوں تک پرشکشن لینے کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں کا رخ کر لیا جب پورا وشو کورونا سنکٹ سے جوج رہا تھا تب رام سنگھ مہتو نے آبدہ میں اوسر تلاش لیا اور اپنے گھر کے اغل بغل کی درجنوں مہلاؤں کو پرشکشت کر مچھلی کا آچار بنانے لگے جیوکہ سے جڑی ہوئی ہیں سب بارہ مہلائیں ہیں سنوانی جیوکہ نام ہے اور اس کا مہت حسدو اس کا نام دیا گیا ہے اور یہ لوگ لگا کرنے کے تب کیا کیا جائے تھا ہم نے ان لوگوں بولا کہ آپ لوگ آچار بنا سکتی ہیں تو بارہ مہلائیں بولنگ نہیں ہیں ہم لوگ بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کے جیوکہ کسی طرح چلنا چاہیے تین لوگوں کو ہم نے پرشکشت کیا اور آچار بنانے کا ان لوگوں ٹکنیک بتایا اس کے بعد سے بنانے لگی گھر ہی گمر مسئلہ لگتا ہے تو ان لوگوں نے مارکیٹ یہاں پر نہیں ہے ابھی بھی مارکیٹ ہم لوگوں کا ان لوگوں کو نہیں مل رہا ہے ایسے تو پانچھے کنٹل بن جاتا ہے آج پرشکشن پاگر آدم نربھر بنی ان مہلاؤں کے جیوانستر میں سکار آتمک بدلاوائیں ہیں پشیمی چمپارن سے آشیش کمار کی ریپورٹ دوردرشن سماشار پٹنا پچھتر میں گھرٹان تے دیواز کو لے کر راجدھانی پٹنا کے گاندھی میدان میں سبھی تریاریاں پوری کر لی گئی ہیں کل فائنل ڈریس ریحلسل کیا گیا کارکرم کو لے کر پٹنا میں یاتا یات ویوستہ میں بھی بدلاو کیے گئے ہیں پرمنڈلی آیوک تے کمار روی نے بتایا کہ کارکرم میں چودہ وی بھاگوں کی جھانکیاں پرستوط کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ کارکرم کے دوران سرکشہ کے مددے نظر اتیرکت پولیس بلو کی تیناتی کی گئی ہے آج راستی مدداتا دیواز ہے راجدھانی پٹنا سمیت پردیش بھر میں مدداتا جاگرکتا کو لے کر کارکرم آئیو جیت کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں مدداتا دیواز کی پورو سندھیا پر بھارت کے مکھ نرواچن آئیوکت راجیو کمار نے کہا کہ ایک مضبوط لوگتانتر کی بنیاد میں مدداتاوں کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے ایسے میں راستی مدداتا دیواز دیش کے ناغرکوں کو بہتر لوگتانتر کے بھوش میں بھاگ لینے کے لیے پروت ساہیت کر رہا ہے دیش کے سبھی مدداتاوں کو چودوی راستی مدداتا دیواز کے مہان افسر پر ہر دکھ شکا منایا بھارت نرواچن آئیوک کی ستھاپنا 25 جنوری 1950 کو ہوئی تھی یعنی بھارت کے گنتانتر بننے سے ایک دن پہلے اور اسی لیے ہم 25 جنوری کو راستی مدداتا دیواز کے روپ میں مناتے ہیں یہ دن مدداتاوں وشیشکر یوہ مدداتاوں کو پریریت کرنے اور پروت ساہیت کرنے کا افسر ہے کیونکہ یوہ ہی ہمارے اس مہان لوگتانتر کے مکھے نائے راستی مدداتا دیواز پر راج بھر میں کارکرمہ اجید کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں اورنگاباد کے زلہ دیکاری شریکانت شاسری نے یوہوں اوام مہیلاؤں سہیت سبھی ویسک ناغریکوں سے نیرواشن پرکریہ میں سکریے روپ سے بھاگ لینے کا آہوان کیا زلہ دیکاری نے بتایا کہ زلے میں مہیلہ یوہ مدداتاوں نے پروشوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے زلے میں لگ بھگ اٹھارہ لاکھ مدداتا ہیں ان میں مہیلہ مدداتاوں کی سنخیہ لگ بھگ نو لاکھ ہو گئی ہے ہمارے کرمی یہ ہمارے بھیلو ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہمارے ای آر او ای آر او کے دورہ کافی محنت کی گئی سبھی کے دورہ لگاتار فل بھرمن کیا گیا ایسی کا پرینام ہے کہ ہمارے کافی اچھے پائے گئے اٹھارہ لاکھ اٹھتر ہزار چار سو چھے مدداتا ہیں اس میں تھرڈ جنڈر ٹو اگر میر فیمل کی بات کریں تو فیمل ہمارے پاس 8,94,949 میر کی سنکھیا 9,83,425 ہے اور اب بات وکشت بھارت سنکلپ رتھ یاترہ کی وکشت بھارت سنکلپ رتھ یاترہ پردیش کے بیبین حصوں میں جاری ہے اب شہری اور گرامین شتروں میں لوگ سرکاری یوجناؤں کے بارے میں ناکیوال جانکاریاں حاصل کر رہے ہیں بلکہ ان یوجناؤں سے کئی نئے لوگ بھی جڑ رہے ہیں اسی کڑی میں کشن گنج زلے کے نگر پنچائت تھاکر گنج بے وکشت بھارت سنکلپ یاترہ رتھ پہنچی موقع پر آئیجید شیویر میں گرامینوں کو کیندر سرکار کی جن کلیانکاری یوجناؤں کے بارے میں جانکاری دی گئی اس موقع پر آئیجید میڈیکل کیمپ میں گرامینوں کے سواست جانچ کے ساتھ مفت دعاوں کا وٹرن کیا گیا موقع پر موجود لابکوں نے بتایا کہ کیندر سرکار کی یوجناؤں کا لاب ہمیں مل رہا ہے اس کے لئے نریند مودی سرکار کو بدھائی دیتے ہیں ہم لوگو دس ہزار لون ملا تھا رین کے طور پر اور اس پر ہم لوگو لون کو لے کر کے اور آتھ میں نیر بھر بنے اور اس لون کو ہم لوگ سکھائیں اور اپنے پان پر گھریں کرونا کال جب چل رہا تھا اس سمیں مجھے پیم سوڑی جی کا دس ہزار روپیان لون ملا وہ لون لے کے میں روجگار کی جس سے میں کوسمیٹک دکان کھولی ہوں اور ابھی میں وہ دکان میرا چل رہا ہے اس کے لیے میرا گھر میں میں اپنے لیے آتنی روحر بنی ہوں اس کے لیے میں پردھان منتری کا بہت بہت دھلیمات کرتی اندرہ آواز بھی بھلا اس سے اپنا دھر بھی بنایا ابھی تو دو منجلہ بھی بنا لیے اور دس جار روپیہ بھی ملا بی ام سی او جنا کے طرف سے پردھان منتری کو بھوسی کو مدار ہو دردھان منتری سے دیولا پردھان منتری کا لون جیا ہوں اور لون سے دکان کیا ہے دکان سے امن چمن سے کھاتے ہیں اور میرا گھر میں ٹرائبری بھی کر رہا ہوں اور پردھان منتری کو بھوسی تنبا اب موسم کے مزاج پر ایک نظر راجدھانی پٹنا سمیت پردیش بھر میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑا رہی ہے کڑاکے کی ٹھنڈ اور شیط لہر کے بعد بھی راج کے کئی زیلوں میں ویدیالی کو سنچالیت کرنے کا آدیش جب بچوں کی جان پر بھاری پڑنے لگا ہے مزفرپور کے بہچا پرکھنڈ کے وزیرپور منجھول استحت اتکرمیت مدھویدیالی راجوپور منجھولی کی چھٹی کلاس کی چھاتر کی کل موت ہو گئی پریجانوں کا آروپ ہے کہ موت تھنڈ لگنے سے ہوئی ہے گھٹنا کے بعد پریجانوں کا رو رو کر برا حال ہے وہیں اس کی جان جزیلہ پر شاسن نے شروع کر دی ہے جو شریط لہر کی ستتی ہے اور تھنڈ ہے اس کو لے کر کے آج آفدہ کی طرف سے ہم لوگوں نے آفدہ پروندھن کی طرف سے ہیڈا ایکشن جاری کیا ہے جو تھنڈ کی استطیق ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تھا سمبھو گرمی میں رہے ہیں انت میں مخصمہ چار ایک بار پھر سے کے اندیے کیمنٹ کی بیٹھک میں کول گیسیفیکیشن کے لیے آٹھ ہزار پانسو کروڑ روپے کی یوچنا کو ملی منظوری پردھان منزی نریند موڈی آگامی انتیس جنوری کو دیش بھر کے چھاتر چھاتروں سے تنہوں ملک پرکشا دینے کے بارے میں کریں گے بات چیت متداتا دیوز پر پردیش بھر میں ہو رہے ہیں جاگروپتا کارکرم اور وکسیت بھارت سنکلپ یاترہ کے مادھیم سے لوگوں کو دی جا رہی ہے کینڈریے یوجناو کی جانکاری موسیقی موسیقی